اسلام علیکم welcome back with another video اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے pen tool in adobe illustrator تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پر pen tool سیلیکٹ کر لیتا ہوں pen tool کا شورٹ کٹ ہوتا ہے پی پریس کر کے بھی ہم pen tool کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں pen tool کس طریقے سے بڑھ کرتا ہے مثال کی طور پر یہاں پہ میں نے ابھی ایک کلک کیا اور یہاں پہ اس نے ایک انکر پوائنٹ ایٹ کر دیا ہے اب میں دوسرا انکر پوائنٹ کرنے کے لیے دوبارہ جس شیپ کو کرنے چاہتا ہوں اس حساب سے ایک منہ ڈسٹینس سیلیکٹ کیا اس کے بعد دوبارہ کلک کیا اور یہ ایک اور انکر پوائنٹ کلک ہو گیا اور ہمارے پاس ایک لائن بھی کلک ہو گئی ہے اسی طریقے سے دوبارہ میں کلک کرتا ہوں اس طرح ہم نے ایک ریکٹینگل کلک کر لیتا ہے ٹھیک ہے اب یہ تھا ایک چھوٹا سا اب pen tool میں دوسرا یہ ہے کہ ہم کلک کریں گے اور دوسرا کلک کرنے کے بعد ہم کلک کو چھوڑیں گے نہیں اس کو پریس کر کے رکھیں گے تو اس طریقے سے ہم کروز بنا سکتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہینڈلز ہیں اب میں نے اس کو جو ہے پوائنٹ کو چھوڑا نہیں ہے میں کلک کر کے رکھا ہوا ہے اب کلک چھوڑنے کے بعد یہ ہمارے پاس وہی سیم جو ابھی ہم نے شیپ کریئٹ کیے وہی مجھے دوبارہ سجیسٹ کر رہا ہے اگر میں چاروں یہ ختم ہو جائے میں دوبارہ اس کے پر ایک کلک کروں گا اور یہ ختم ہو جائے گی تو اس طریقے سے جو ہے ہم پینٹ ٹول کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں ابھی میں یہ کرتا ہوں کہ اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہاں سے میں پینٹ ٹول دوبارہ سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہ کورنر سے میں ایک کلک کیا میں نے تھوڑا سا آگے میں یہاں پر آیا اور یہاں کلک کروں گا اور یہاں شیفٹ بھی ساتھ میں پریس کروں گا شیفٹ پریس کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ہمارے پاس ایک اچھا سا کرو بنا کے دے گا اگر بینہ شیفٹ پریس کروں گا تو یہاں پہ آپ کرو دیکھ رہے ہوں گے یہ ٹڑا میڑا تھوڑا سا ہو رہا ہے شیفٹ پریس کروں گا تو ایک میجرمنٹ کے ساتھ ہی کریئٹ کر رہا ہوتا ہے تو اسی طرح اگر میں ڈاؤن سائٹ سے اس کو شیفٹ پریس کر کے کروں گا تو یہ اس طرح سے آ جائے گا اب یہاں پہ ہمارے پاس سیجیسٹن آ رہی ہے اس کی یعنی ریسینٹ جو ہم نے پنایا ہے وہی آ رہا ہے اگر میں اس کو ختم کرنا چاہوں تو یہاں کلک کروں اور یہ ختم ہو جائے گا ابھی میں اسی طرح اس کو کریئٹ کر لیتا ہوں سیم یہاں پہ میں نے ایک اور انکر پوائنٹ لیا اب میں ٹاپ پر ایک لے لیتا ہوں یہاں پہ ایک انکر پوائنٹ لیا اور ہم نے اس کو کلوز کر دیا اب کیا کرنا ہے اس کو سلیکٹ کیا میں نے اور یہاں سے جا کے میں نے کلر سے سوائپ کر لیا آوٹ لائنٹ کلر کو میں نے ختم کر دیا اور فیل کلر کو میں نے سلیکٹ کر لیا اب میں یہاں سے ڈبل کلک کروں گا اور اس کا کلر میں چینج کر دیتا ہوں تو اس طرح سے ہم پینٹ ٹول سے ڈیفرنٹ شیپز بھی کریئٹ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے ابھی ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک اور شیپ کریئٹ کرتے ہیں میں پی پریس کروں گا پینٹ ٹول کو میں سلیکٹ کیا یہاں پہ ایک پوائنٹ میں نے اینکر پوائنٹ ایڈ کیا اس کی ایک سٹریٹ لائن میں میں نے شیپ پریس کیا اور ایک اور اینکر پوائنٹ میں ایڈ کروں گا اس طرح سے ایک کروز میں نے بنا لیا اس کروز کے ساتھ ساتھ یہاں پر میں ایک اسی کی سینٹر لائن میں ایک اور اینکر پوائنٹ ایڈ کروں گا اب میں وی پریس کروں گا اور سلیکشن ٹول جو ہے میں پاس سلیکٹ جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں سے میں نے اس کو سلیکٹ کیا رائٹ کلک کیا میں نے transform میں گئے اور یہاں سے reflect کر دیا reflect کے اوپر ہم click کریں گے اور اس کو ہمیں select کرنا ہے vertical اگر ہم horizontal select کریں گے تو یہ اس طرح سے آ جائے گا vertical ہمارے پر اس طرح سے آ جائے گا مجھے اس کی copy چاہیے تو copy پر میں click کر دوں گا اس کو میں نے drag کیا اور right side پر میں اس طرح سے لے آیا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ joint نہیں ہے دونوں واپس میں ٹھیک ہے تو ہمیں اس کو joint کرنا ہے تو اس کے لئے پہلے یہ کریں گے ہم دونوں کو select کیا اور اس کو میں نے stroke میں convert کر دیا ہے convert کرنے کے بعد میں direct selection tool دوں گا ان دونوں کو میں نے select کیا right click کروں گا یہاں سے اور میں click کر دوں average کے اوپر average کرنے کے بعد یہاں پہ ہمیں click کرنا ہے both تو یہ یہاں پہ ہمارے پاس average ہو گیا یعنی دونوں ایک برابر آ گئے ہیں اب کیا کروں گا میں یہاں سے جا کر اس کو میں joint کر دوں گا joint کرنے کے بعد اب یہ دونوں آپس میں joint ہو گئے ہیں یہ ہی کریں گے اس کے ساتھ بھی اس کا shortcut ہے average کرنے کا control alt j جب یہ press کروں گا ہمارے پاس اس طریقے سے ایک dialogue box آ جائے گا اس کو میں press کر دوں گا ok then control j press کر کے یعنی join ہو جائے گا پھر یہ control j joint کا shortcut ہے اس کے بعد یہ ہم نے ایک heart کی shape create کی ہے اس کو میں یہاں سے تھوڑا سا نیچے کی طرف لے جاتا ہوں ساکہ یہ تھوڑی کی shape بہتر ہو جائے اس کو واپس fill color میں میں move کر دیتا ہوں اب یہ تھوڑا سا جو ہے بہتر نہیں لگا کیونکہ اس کے اور بہت سارے طریقے کار ہیں جس کے مدد سے ہم اس کو بہت اچھی shape میں create کرتے ہیں ابھی فیلال کے لیے اتنا ہی اور مزید نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم pen tool کی اور بھی زیادہ practice کریں گے ہم کچھ vector tracing کریں گے جس کی مدد سے آپ کو یہ سیکھنے کو میں لگا کہ کس طرح pen tool کو استعمال کیا جاتا ہے اور tracing کی جاتی ہے اس کے پر آپ مزید اپنا ہاتھ ساپ بھی کریں گے جب آپ جتنی زیادہ سے پر practice کریں گے تو یہاں پر ہمارے پر ایک tool موجود ہے curvature tool curvature tool کیا کرتا ہے ہمیں curve بنا کے دیتا ہے مثال کے طور پر یہاں پر میں نے click کیا اور یہاں پر میں ایک اور anchor point add کرنے کے لیے click کروں گا اب میں نے ابھی بس click کر کے چھوڑ دیا اب یہ ہمیں curve بنا کے دے رہا ہے یعنی ہمیں ایک shape کا idea دے رہا ہے کہ آپ کس طرح سے shape کو بنا سکتے ہیں میں اب یہاں پر ایک اور anchor point add کرنے کے لیے دوبارہ click کیا اور یہ ہمارے پاس ایک curve سے بن گیا اب بھی مزید ہمارے پاس suggestion دے رہا ہے curve کی ایک اور anchor point میں add کر لے گا اس کے علاوہ ایک اور یہاں پر بھی add کر لیا تو یہ بھی pen tool کی طرح ہی ہے بس یہی case کے اندر ہمیں curve بنا کے دے رہا ہوتا ہے جو کہ ہمیں helpful ہوتا ہے بہت سارے designs کے اندر یہاں پر میں نے ایک twitter کا logo جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے یہ ایک image ہے جیسے کہ یہاں پر موجود ہے اور میں اب اس کو trace کروں گا pen tool کی مرض سے تو سب سے پہلے میں یہاں پر اس کو control 2 press کر کے اس کو lock کر رہا ہوں image کو یعنی ابھی lock ہو گئی اب یہ select نہیں ہوگی اگر میں اس کو unlock کرنا چاہا رہا ہوں control alt and press 2 کروں گا تو یہاں پر یہ unlock ہو جائے گی اس کو واپس lock کر دیتے ہیں اب یہاں سے میں pen tool select کروں گا pen tool select کرنے کے بعد سب سے پہلے میں اس corner سے ایک anchor point add کر لوں گا اس کے بعد یہ دوسرے corner پر آکے یہاں سے میں اس کو ایک curve بنایا میں نے یعنی press کر آئے anchor point add کرنے کے بعد press کر کے رکھنا ہے اور اس طریقے سے curve بنائینا ہے یہ ابھی اس طریقے سے shape اس لیے آ رہی ہے کیونکہ یہ fill ہمارے پاس select ہوا ہوا ہے میں اس کو stroke کے اندر convert کر لیتا ہوں یہاں سے اس کا color بھی change کر لیتا ہوں تاکہ یہ easily visible ہوا ہمیں اس کے بعد دوبارہ میں اس point کے پر click کروں گا اور یہاں اس point کو پر آ کر sorry یہاں سے اس والے point سے آ کر ہم ایک اور anchor point add کریں گے پھر سے یہ ایک ہمیں suggestion دے رہا ہے same جو ہم نے create کیا لیکن ہم یہ نہیں چاہیے دوبارہ اس کے پر click کریں گے اور یہاں سے ایک اور ہم anchor point add کریں گے اس کے بعد دوبارہ یہاں سے ایک اور anchor point تھوڑا curve بنائیں گے anchor point پر click کیا ایک اور curve بنائیں گے تھوڑا تھا پھر سے جب آپ اس کی practice کریں گے تو آپ کو خود ہی اس کو اور زیادہ سمجھ میں آتا جائے گا اور آپ کا ہاتھ بھی جو ہے pen tool کے پر صاف ہوتا جائے گا جب تک practice نہیں کریں گے آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گا یہ بہت زیادہ اہم tool ہے اس کی لازمی بہت زیادہ practice کریں اس کو time ڈیں یہاں پہ میں دوبارہ click کیا اور ایک اور میں نے anchor point add کر دیا ہمارے پر ایک دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا مجھے ہی لگ رہا ہے کہ راؤنڈ ٹھیک نہیں ہو رہا ہمارے پاس یہاں پہ ایک anchor point جو ہے اگر میں اس کو direct selection tool کی مدد سے select کروں تو یہ راؤنڈ کا ہمیں option دے رہا ہے یہاں پہ راؤنڈ کا ایک icon visible ہو گیا that's mean کہ یہ راؤنڈ ہو سکتا ہے تو میں اس کو select کر کے اس کو تھوڑا سا راؤنڈ کر لیتا ہوں تھوڑا چھوٹا کرتا ہوں اور اس کو یہاں سے راؤنڈ کر لیتا ہوں اب یہ بہت زیادہ بہتر ہو گیا اب کیا ہے ہمارے پاس ہم نے ایک stroke create کر لیا ہے یعنی ہم نے trace کر دیا image اب میں کیا کروں گا control to control all to press کروں گا اس کو unlock کیا اور اس image کو میں یہاں پہ side میں کر لیتا ہوں ابھی پھوڑا سا اس طریقے سے اور اس کو باپس میں center میں لے آتا ہوں اب کیا کروں گا میں یہاں سے eye dropper tool لوں گا اگر مجھے یہی same color چاہیے اگر میں ہی چاہ رہا ہوں کہ اس کا color میں stroke fill کے اندر convert کر دوں تو میں simply یہاں سے swap کر دوں گا اور یہ stroke سے filament جو ہے convert ہو گیا ہے اگر اس کا color میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی اور color رکھ لیوں تو یہاں سے میں اس کا color change کر سکتا ہوں اور اگر میں چاہ رہا ہوں کہ یہی same color جو ہے میں اس کے اندر apply کرنا چاہ رہا ہوں میں اس کو select کروں گا یہاں پر ایک tool موجود ہے eye dropper tool eye dropper tool کیا کرتا ہے میں نے اپنے element کو select کیا ہے اپنے object کو میں نے select کیا ہے جو color مجھے چاہیے میں اس picture پہ یا اس image پہ یا اس vector پہ جو ہے جاؤں گا اور اس color کے اوپر simply click کر دوں گا eye dropper tool کی مدد سے اب یہ click ہوا اور same color جو ہے اس نے pick کر لیا ہے اب یہ کہ دیسلیکٹ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لئے ہمیں واپس کوئی بھی اور tool جو ہے select کرنا پہ لے گا اگرچہ آپ اس کی ابھی کہیں بھی click کریں گے تو یہ وہی color جو ہے select کرتا جائے گا تو اس کے لئے آپ یہ کہ selection tool کو یا direct selection tool یا کہیں بھی click کر لیں تاکہ یہ دیسلیکٹ ہو جائے اب مجھے یہی color چاہیے تھا میں نے اس کو select کر لیا direct selection tool پہ واپس آگئے ہیں ہم یہاں پر اب یہاں پہ ہم نے جو ہے بہت آسانی ایک tracing کر لیا ہے اور جب آپ اس کو خود practice کریں گے تو آپ کو pen tool پہ بہت اچھی clip جو ہے حاصل ہو جائے گی تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی مزید آنے والی ویڈیوز کے اندر ہم مزید جو ہے ان چیزوں کو ساتھ ساتھ جب tools ہم complete کر دے جائیں گے تو ہم designs بھی create کرنا سٹارٹ کر دیں گے اور وہ آپ کے لئے اور بھی بہت زیادہ help جو ہوں گے تو تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اور اس ویڈیو کو لازمی لائک کریے